السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاء سیکھتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے توجہ دینے کے لیے عربی کے مترادفات اور ان کا استعمال ایک آتا ہے رکزہ علیہ سلے کے ساتھ ان کا استعمال کریں گے یا طالب رکز علیہ درس اللغت العربیہ اے طالب علم عربی زبان کے درس پر توجہ سرف کرو توجہ مبزول کرو دوسرا لبس دوسرا لبس دوسرا لبس آتا ہے احتم بھی اس کا استعمال ہے دوسرا لبس آتا ہے انہ ال والدہ جاہتم انہ الوالدہ العقلہ جاہتم ایتر بیتی اولادیهی على من منحجی دین ایتر بیتی بیتی ایتر بیتی اولادی علا منحج الدین آقل والد اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں دین کے منحج پر اب تیز رہ اعتنابی ایک لفظ آتا ہے اعتنابی توجہ دینکی ان دار العلوم لندوة علماء علماء تعتنی بی تدریس اللغت العربیہ تار العلوم لندوة العلماء عربی زبان کی تدریس پر توجہ دیتا ہے ایک لفظ آتا ہے اقبل علیہ توجہ دینے کے لئے آپ استعمال کریں گے اقبل علیہ علیہ دراستی کا اپنی پڑھائی پر متوجہ ہو جاؤ ایک لفظ آتا ہے اقبل علیہ آپ استعمال کریں گے انہ اخی مکبب مکبب علیہ تحصیل علوم الطبیعی میرا بھائی سائنسی علوم کی حصول پر متوجہ ایک لفظ آتا ہے توافر علیہ توافر علیہ آپ کہیں گے توافرت توافرت علیہ تصنیفی کتاب فی نحوی میں ایک کتاب تصنیف کرنے پر پر پورے طور پر متوجہ ہو گیا یہ سب الفاظ توجہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ